اس بیچ ایک اہم خبر لکھنہو سے آ رہی ہے اوہ دھرمانتران کیس میں مولانا کلیم صدیقی گرفتار ہوا ہے یوپی ایٹی ایس نے میرٹ سے مولانا کی گرفتاری کیے گلوبل پیس سنٹر کے ادھیاکش ہیں کلیم جمعیت ولی اللہ کے ادھیاکش ہیں مولانا کلیم جنہیں گرفتار کیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمر گوتم کا قریبی ہے مولانا کلیم اور اسے لے کر یوپی کے اے ڈی جی لائن اورڈر اس پر پریس کانفرنس کرتا ہے ایس کا ایکاونٹ فیراز کے ساتھ اپرووڈ نہیں ہے ریسٹر نہیں ہے تو جو بھی ٹرانزیکشن جو بیدیس سے ہوا ہے وہ ٹوٹلی اللیگل ہے اور اس کے بھی دھارہ اس پہ لگائی چاہیے نہیں سبھی جگہ انہے جگہوں پہ بھی آپ کو بتا دیا نا کہ ان کے ٹرسٹ میں ڈیڑھ کرو روپے کی وہ ہے ایک مست بہرین سے آیا ہے اور جو پیسے آئے ہیں وہ لگ بھاگ ابھی تین کرو تک کا پتا چلا ابھی تو کل سے ہی پوستہ چھو رہی ہے کل رہت سے ہی اگر آپ نے لیکھ دیا ہے یہ سب گوٹ پہ ہے سب گوٹ پہ ہے سب گوٹ کو ہٹانے کی کیا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے لگ بھاگ کل وٹ کیا ہوگا آپ خود دیکھیں گے تو یہ خود بولتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو کیا اب یہ ہماری یہ چیزیں کچھ ایسی رہتی ہیں جو ہماری انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ سارے فیکٹ ہم آپ کو انویسٹیگیشن کی سچیتہ کے درستی سے نہیں بتائیں گے لیکن ایک ہزار سے زیادہ کا دعویٰ تو ان کا خود کا کیا ہویا اور اس کے بعد بھی بہار کے بھی لوگ اور نکلے ہیں تو سنکھیا کاپی بڑی ہے لیکن ان کی سیکیورٹی ہے جو ہمارے وٹنے سے تو ان کو ساروں کو دسکلوڈ کرنا ہو چکے نہیں میں کیونکہ آپ کو اتنا بیویچنا کے سامنے بتاؤں گا کہ سبھی طرح کے لیگال ایکسسٹنٹ کے باوجود بھی آج تک کسی نے کسی کو بیل نہیں ملی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو بیل کوٹ کے سامنے ہمارے بیویچوں نے پرستوط کیا ہمارے بیویچوں نے پرستوط کیا تو ایٹی ایس کے شکنجے میں مولانا کلیم صدیقی دھرمانتران کیس کی جانچ کے دوران مولانا کلیم صدیقی کے خلاف تمام طرح کے ثبوت ملے ویدیش سے ستاون کروڑ کی فنڈنگ کی بات بھی سامنے آ رہی ہے کافی روپے جو ہیں وہ الگ الگ ویدیشی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں مولانا کے اکاؤنٹ میں اور ریمانڈ پر لے کر اب مولانا کلیم صدیقی اسے پوشتاج کی جائے گا یہ تو آنندگیری ہے اور ایک اور آدھیا تیواری ہے تو آدمی کا نام تو سبھی کو پتا پی ایم ریپورٹ تو پبلک ڈاکومنٹ ہے نہیں تو اس لئے بڑھا ہے تو اس کو آدھکاری طور پہ تو پولیس نے جاری نہیں کیا تو اس سممن میں میں کیسے بول سکتا ہوں اور آپ لوگوں نے وقتی کرت طور پہ بھی ہم سے بہت لوگوں نے مانگا بہت لوگ ناراج بھی ہوئے ہمارے پاس وہ نہیں تھا اب جہاں سے ہے اس کے آثنٹسیٹی کے بارے میں تو بیویچرک ہی بتا پائے گا یہ چیزیں 306 کا مقدمہ قائم ہے اس میں لوگ جیل گئے ہیں اور پوری بیویچرک کے بارے میں یہ پتا چلے گا کہ کیا ہوگا ہے ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار کو آپ سن رہے تھے پوسٹ موٹم ریپورٹ جو پرارمبک پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی ہے اس میں فانسی سے موت کا ذکر کیا گیا ہے یعنی گلا گھٹنے کی وجہ سے مہنت نریندر گری کی موت ہوئی یہ جانکاری سامنے آئی ہے حالانکہ اس پر آدھکارک طور پر ابھی وہ کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اڈی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی موسیقی